بھائی کے ذات بھائی رشتہ نہیں کرتا بھائی کا بیٹا نشہ ایجوہ کرتا نہیں کرنا چاہیے رشتہ ہمیشہ اچھے آدمی کو دینا چاہیے جواری شرابی کو تو نہیں جانا چاہیے اختارو لینا تفکن اپنے رشتوں کے لیے اچھی جگہ اچھا آدمی دونڈو لڑکی ہو یا لڑکا ہو ایک آدمی عمرے پہ آیا ایجنڈ نے کی رقم پتہ نہیں کیا ہے اس کو سوار کیا پتہ ہے مجھے سمجھ نہیں آیا بہرحال بھائی مجھے پتہ نہیں اب کیا ہے بہرحال زیادہ رقم لی ہے تو اسے آپ باپس بھی کر سکتے ہیں اللہ وہ قیامت میں پکڑا جائے گا بیر کے راستے میں بیر روحہ آئے ہاں میں ٹھیک ہے یہ نہیں ہے کہ وہاں پی آنے پانی پی آؤ حضور کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے پانی پی آئے بیر روحہ تو آئے بیر شفاہ کا مجھے نہیں پتہ پتہ نہیں کہاں کہاں تمہیں ڈھونڈ دی ہیں ایک ہے جینانہ پہ کمہ اس میں حضور نے اپنا لواب ڈالا تھا ایک آدم ہم نے بھی آیا ہے لیکن وہاں سے سگلٹیں بھی لے آیا ہے بیجنے کے لیے تو بہرحال یہ تو حرام ہے گناہ ہے کہتے ہیں کہ کچھ مولوی کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں چہرے کا پردے کا حکم ہی نہیں ہے ماشاءاللہ جو اچھا ہوگے جان چھوٹی پھر تو عورتیں مزے کریں تو پردہ جو حکم ہے وہ ہائے کس کا پاؤں کا ہے اگر چہرے کا پردہ ضروری نہیں ہے تو یہ ورائے ہجاب کا کیا معنی ہے کہ پردے کے بیچھے بات کرو کہ کچھ مانگنا بھی ہو تو پردے کے بیچھے مانگو تو پردہ تو ثابت ہو گیا اب وہ درمیان میں کھڑا ہو یا چہرے میں کھڑا ہو مقصد تو فتنے سے بجنے کے لیے مردہ ہے احرام باننے کے بعد خوشبو لگائی احرام باننے نہیں نیت کر لی دو رکعات پڑھ لی لبیگ پڑھ لی پھر خوشبو لگائی تو دم ہے صرف چادریں باننے سے کچھ نہیں ہوتا کہتا ہے کہ آپ نے صورت شادی کے لیے صورت الرحمان بتائی تھی میں نے پڑھی ہے دیکھ رشتہ نہیں اللہ کا ریم ہے جب اللہ چاہے آئے گا بہرحال بزرگوں نے جو لکھا میں نے بتا دیا اور پھر آپ چلو شکر ہے اسی بہانے قرآن تو پڑھتی رہی اسی کا نام اسرہ بھی ہے بنی اسرائید بھی ہے کئی نام ہوتے ہیں صورتوں کے فاتحہ بھی ہے شافیہ بھی ہے کافیہ بھی ہے صورت الدہر بھی ہے صورت انسان بھی ہے مسجد حیشد عمرہ کر سکتے ہیں جو نماز ان کی حالت کی وضع سے قضا ہوئے پہلے تو توبہ کرو توبہ کرنے کے بعد ہم نماز کے بعد نفل وغیرہ نہ پڑھو وہی نیت کر کے قضا پڑھتے رہو تندیس میاں کا کوئی راج میرے عیم میں تو نہیں ہے بہتحال لیکن وہ جو میں نے آیت بتائی تھی کینسر کیلئے مفید ہے لیسا رہا من دون اللہ کاشفہ اگر وہی پڑھیں انشاءاللہ اس سے فیدہ ہوگا نفلی تواف ایک دن میں کتنا کر سکتے ہیں جتنا اللہ توفیق دے سب سے افضل عبادت تو تواف ہے اگر میں نے تواف کی گنتی بھی کی لیکن پھر بھی شک ہے شک کو چھوڑو اللہ قبول کرے بس تواف میں عورتوں کے ساتھ مرد کا جسم لگ جاتا ہے بہرحال تواف تو ہو جائے گا لیکن گناہ ہے بچنے کی کوشش کرو ٹائی فید کا روحانی حلاج کا اللہ کو بتا ہے صورت فاتحہ ہر بیماری کا حلاج ہے جس کی اولاد نہیں ہیں اس کا درجہ اللہ کے ہاں ہوتا ہے صبر کرے اللہ پاکہ اس کو عجب دے گا انشاءاللہ لیکن پشش تو کریں نہ کہ حلاج کریں اور اگر خامد میں ایسا نقص ہے کہ بھئی اولاد ہونے کی کوئی امید بھی نہ ہو تو میرا مشورہ یہ ہے کہ پھر وہ عورت کو بلا وجہ اپنے چنگل میں نہ لکھ کے اس کو چھوڑو تاکہ اس بھی چاری کی نسل ہی ختم ہو گئی اولاد نے ہوئی تیری وجہ سے لیکن وہ بھی تو محروم ہو گئی نہ اولاد سے اس لئے محطہ ہے وہ کسی اور جگہ جا کے عشتہ کریں اب بی بی آمنہ کی قبر پہ جانے کی اجارت نہیں ہے اولاد کے لئے پتہ نہیں کیا ہے مسجد عائشہ کیا میرے ساتھ میری ماں بھی موجود تھی اعرام بادہ میں نے عمرے کے نیت نہیں کی کوئی حل نہیں کوئی بادہ تواف کیا صفحہ ملوہ چھوڑ دیا صفحہ ملوہ چھوڑ دیا دم پڑ گئی دم کا معنی ہوتا ہے کہ منڈی میں جا کے ایک بکرہ خریدیں اور دبے کر کے تقسیم کر دیں یا کسی جمعیہ کے دفتر میں جمع کرا دیں وہ مکہ میں ہی ادا ہوگا مکہ کے علاوہ کسی جگہ بھی کعبے کو دیکھ کر جو کیفیت ہونی چاہیے اور نہیں ہوتی یہ فکر جو ہے یہی کیفیت تو ہے آپ فکر کرتے ہیں اللہ پاکہ وہ کیفیت بھی نصیب کر دیں گے میری اولاد پاکستان زیاری میں دبائی سے آیا تو میں نے سوچا عمرہ والدہ کے ساتھ کروں گا ایرام نہیں پانا مسجد احشاد عمرہ کیا ماشاءاللہ آپ پہ دم پڑھ گئی جناب آپ وہاں سے ایرام بانکے آکے عمرہ والدہ کے ساتھ کر دیں یہ کیا بہانہ ہے کہ عمرہ والدہ کے اقساط کرنے کے لیے مسجد احشاد عمرہ بان دوں گا نمادی کے آگے نہ گزریں کہتے ہیں کہ بعض لوگ روزانہ مسجد ایرام باندہ کرتے ہیں ٹھیک یہ نفتی بعضت ہے کوئی یہتنا کرے جتنا گولڈ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا سو آپ پہ جہاد سے فرصت بھی میری مجھے کسی دوست نے پیسے دیئے ہیں میرے ایک آنڈ میں ہیں استعمال کی بھی جاتا تو ٹھیک ہے کرتے رہیں جب وہ مانگے واپس کر دیں میرے والد بھی ماریں اللہ حبی مار کو شفا دے حضر اسود جنت سے آیا اور کعبے میں لگایا گیا میرے ساتھ فیملی تھی ملتان ایرپورٹ سے ایرام باندھ کے ان کی تبیر خراب ہو گئی انہوں نے اوقان پر ایرام اتا دیا لیکن یہ ان کو معلوم نہ تھا اٹنا ہم کو مرکے کچھ لوگ کہتے ہیں دم دم تو دے نہیں پڑے گی نہ ہمرا بھی کریں دم بھی دیں ہمارے ساتھ کو چاہتے ہیں کعبے کے تواف کرنے ایک بار ہم سے گم ہو گئیں پھر رات کو مکان پر ملیں انہیں ایرام اتا ہوا تھا اب اس کے لئے کیا حکم ہے عورت کا کوئی ایرام نہیں ہوتا اس کو صفا بھروا کرائیں بال کٹائیں وہاں مکمل ہو جائے گا سٹیٹ لائف میں کام نہ کرے تو بہتر ہے کیونکہ وہ بھی تو جوہ اور سود کا ہی ڈالہ ہے حرم میں لوگ پاؤں گا مرے والے کو آج ہی نہیں کہہ سکتے عورت کے لئے عورت ہی حمدہ کرے گی بالکل نہیں مرد بھی کر سکتا میرے سر میں تکلیف ہے جھٹکے لگتے ہیں ڈاکٹر کو بھی دکھایا سب نارمل ہے تو آپ صورت دفاتیہ دم کر کے پانی بھی پیا کریں